آج آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوائنٹی میچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے بابا رازم کے علاوہ کوئی بھی بیٹر وکٹ پر کھڑا نہ ہو سکا آخر میں عثمان قادر کی ہٹنگ کے بعد پاکستانی قابل قدر ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہوئے ادروائز ایک سو پچاس بنانا بھی مشکل نظر آ رہا تھا میڈل آرڈر انتہائی کمزور دکھائی دیا بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا جیسے تجربے کار شوئے ملک ابھی بھی موجودہ بیٹر سے بہتر ہے بابا رازم اور فخر زمان ہر میچ میں نہیں چل سکتے ایسے میں اگر بابا اور فخر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو باقی بیٹر کی کیپیسٹی صرف یہی ہے کہ وہ مشکل سے دس سے پندرہ بالز ہی کھیل سکتے ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ ایکسپیرینس شوئے ملک جو اب چالیس سال کے تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی فٹ ہیں وہ ٹیم میں موجود ہوں صرف شوئے ملک کے ایڈیشن سے یہی ٹیم اچانک کافی مضبوط نظر آنے لگتی ہے اسی لیے بیٹر اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک شوئے ملک کا سپٹیٹیوڈ نہیں مل جاتا ان کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی ایسا بیٹر سامنے آئے جو وکٹ پر رکھ کر کھیل نہ جانتا ہو ادروائز اکیلے بابر اور فخر ہر میچ نہیں جتوا سکتے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنڈاکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا